سائب کر رہے ہیں آپ تو ہمیں تو بالکل کسی طریقے سے کسی اور پر ٹرسٹ نہیں تھا اور ہمیں امید تھی کہ اب سی سی پیو کے واپس آنے سے یعنی ڈوگر کے واپس آنے سے ہم دوبارہ اپنا جے آئی ٹی جو ہے وہ شروع کر دیں گے مجھے تو میں سخت مضمت کرتی ہوں میں نے خان صاحب کے سامنے آکے بتایا کہ جی مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ جی فیر ٹرائل ایک کے مطابق میں ایک ایک سٹیزن انس پاکستان کا میرا چادر اور چادر واری تو جو پامال کرنی کرنی تھی ان لوگوں نے ہم خواتی کے لیے تو ہم ساری عورتیں جو ہیں ان کے شر سے نہیں بچ سکتے جس طرح ان لوگوں نے ٹیپنگ کرنی شروع کر دی ہے وجہ یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا فیر ٹرائل ایک کے مطابق یہ کیسے ٹیپ کر سکتے تھے ہمیں کیا انہوں نے اجازت لیے تھی کیا یہ سناؤلہ جو انٹیریم منسٹر ہے یہ کسی جج کے پاس گیا تھا اس نے جا کے جج سے اجازت لی تھی میں انشاءاللہ خان صاحب کا بتایا میں کہ میں کوٹ میں جا رہی ہوں اور میں کوٹ کے اندر سے جا کے یہ سارے سوالوں کا جواب دوں گی کہ یہ آئی ایس آئے آئی بی یا پولیس میں سے کس نے ٹیپ کیا اور پھر کس طرح ریلیز کیا کیونکہ میں یہ سوچتے ہوں کہ میرا جو بنیادی انسانی حقوق ہیں جو میری رائٹ ہے وہ اس کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا چھے